اسلام علیکم ناظرین جوب ظلمہ خوش آمدین نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے یہ ایم سی کیوز ویڈیو لائے ہیں ٹیسٹ پرپیریشن ہے جسے کہ آپ جانتے ہیں سن ٹیچنگ میں پرائیمری سکول ٹیچر اور جونئر سکول ٹیچر اور ہائی سکول ٹیچر کی ویکنسیز جلد اناؤنس ہو جائیں گی تو بہت سارے دوست پوچھ رہے تھے کہ اس کی ٹیسٹ کی تیاری کہاں سے کریں تو یہ ڈوگر والوں کی بک ہے بلکل نئیو ایڈیشن ہے تو اسی سے ہم آپ کو یہ ایم سی کیوز وغیرہ بتا رہے ہیں تو یہ جرنل نالج کے کرنٹ افیر کے ایم سی کیوز ہیں بلکل لیٹسٹ تو ٹیسٹ نمبر ون ہے یہ بک میں اس کے آج ہم تیاری کریں گے تو جن دوستوں نے ہماری وہ سن ٹیچنگ واری ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو ویڈیو سیجسٹ ہو جائے گی وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور نیچے ڈیسکرپشن میں میں لنک بھی دے دوں گا تو پہلے آپ وہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ سن ٹیچنگ میں کتنی جوبز آنے والی ہیں اور کیا کیا اس کی لئے ریکوائرمنٹس وغیرہ ہیں تو آپ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ الیجیبل ہیں اس میں تو ٹیسٹ نمبر ون اس کا سٹارٹ کرتے ہیں کوئسٹن نمبر ون ہے کوکمبر ایز ڈیش فروٹ فالس فروٹ ویڈیٹیبل ووڈی پلنٹ تو کوکمبر جو ہے وہ آپ جانتے ہوں کہ ویڈیٹیبل ہے اپروکسیمیٹلی ہاؤ منی سٹارز کین بی سین بایا ہیومن آئی کتنے ستارے ہم جو ہے وہ ایک دیکھ سکتے ہیں انسانی آنگ سے تو آپشن میں جتنے دیئے ہیں فائف تھاؤزن سکس تھاؤزن تھری تھاؤزن نون تو اس میں ستار ایک بھی نہیں ہے تو اس میں اسی لئے آئے گا نون اس کے بعد ہے انولمنٹ جو تھی پارٹیشن آف بینگار کی وہ کب ہوئی تو یہ انیس سو گیارہ کوئسٹن نمبر فور ہے محمد بن قاسم نے یعنی جب پہلا قدم رکھا کامیابی کی طرف اور فتح کیا سن کو تو کب کیا تو سترہ سو بارہ ایڈی وین اسلام آباد بکیم دی کیبیٹل آف پاکستان اسلام آباد جو ہے وہ پاکستان کا کیپیٹل کب بنا تو اس میں آپ کے پاس جو آپشن ہے وہ ہے نائنٹین سکسٹی نائنٹین ففٹی نائن نائنٹین ففٹی ایٹ اور ففٹی سکس تو جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے نائنٹین سکسٹی کوئسٹن نمبر سکس ہے کون سے پیغمبر ہیں جنہوں نے ایک سو اچ سی شہر جو ہے وہ سیٹ اپ کی ہے تو اس میں جو آپشن ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کریکٹ آپشن ہے سی حضرت عدریس علیہ السلام in which country حضرت یوسف علیہ السلام was sought کون سی ملک کون سے ملک میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا تھا تو جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے بی ایجپٹ ایجپٹ یعنی مصر نمبر ایٹ the غزنوید's rule was existed from 976 AD 2 یعنی غزنوید جو تھے انہوں نے 976 سے لے کے کب تک حکمرانی کی تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے سی 976 سے لے کے 1448 AD تک question number 9 اللہ made the man with اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو sand clay mud rocks تو اس میں جو آئے گا وہ ہے بی کلے insulin was discovered by insulin جو ہے وہ کس نے discovered کی تو سی بینٹن فیڈرک بینٹن 11 skudo is the currency of skudo جو ہے وہ کون سے ملک کی currency ہے تو پرتگال پیرو پاناما پولینٹ تو اے پرتگال کی currency ہے number 12 electric fan was invented by electric fan جو ہے وہ کس نے invented کیا invent کیا تو بی اس میں جو کریکٹ آپشن ہے wheeler number 13 which namaz is said at the break of down and before sunrise کون سی نماز پھڑی جاتی ہے سورج تلو ہونے سے پہلے تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے a number 14 تاجکستان got independence in تاجکستان نے کون سے سن میں جو ہے وہ آزادی حاصل کی تو سی اس میں ہے 1991 number 15 the prophet who was engulfed by fish یعنی کون سے پیغمبر تھے جو مچھلی جن کو نگل گئی تھی تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے بی حضرت یونس علیہ السلام یہ واقعہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے ان کو زندہ رکھا کئی سال تک اس کے بعد ہے question number 16 قائدیعظم inaugurated the state bank of Pakistan on قائدیعظم نے state bank of Pakistan کا افتتا کب کیا تو 1st اغسط انیس سوارتالیس 1st جولائی انیس سوارتالیس 1st سپٹیمبر انیس سوارتالیس اور 1st اکتوبر انیس سوارتالیس ہے تو کریکٹ آپشن آپ دیکھ سکتے ہیں بی ہے 1st جولائی نائنٹین فورٹی ایڈ question number 17 interest free banking system was introduced in Pakistan سود کے علاوہ جو بینکنگ سسٹم ہے وہ کب متعارف کروایا گیا پاکستان میں جو سود فری سسٹم تھا option آپ دیکھ سکتے ہیں A, B, C اور D دیاوا ہے تو کریکٹ آپشن سی ہے 1st جنوری نائنٹین ایٹی ون question number 18 friends not masters was written by friends not masters ایک بک ہے یہ کس نے لکھی ہے کیکے عزیز جنرل ایوب خان انور ایج سید حفیظ ملک تو کریکٹ آپشن بی ہے جنرل ایوب خان نے لکھی ہے number 19 our freedom fighters is written by our freedom fighters یہ بھی کتاب کا نام ہے یہ کس نے لکھی ہے تو A, B, C, D options دی اے میں ہے C, G, Alana نے لکھی تھی یہ کتاب question number 20 on which river وارسک ڈیم was built کون سے دریا پر وارسک ڈیم جو ہے وہ تعمیر کیا گیا تھا تو کابل ریور اس میں جو کریکٹ آپشن آپ کے پاس ہے question number 21 the malam jabbah is one of the important visiting points of malam jabbah شاید آپ سب جانتے ہوں کہ یہ کون سا اہم visiting point ہے یعنی کون سے کون سے district کا ہے کون سے شہر کا ہے یا کون سے گاؤں وغیر کا تو option آپ کے پاس یہ دیئے ہوئے چترال ویلی ہنزہ ویلی کالام ویلی سواد ویلی تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے سواد ویلی number 22 what is malakhra malakhra کیا چیز تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے a game یعنی یہ کھیل ہے number 23 pia was established in pia جو ہے وہ کب established ہوئی تو 1950 55 60 48 correct option ہے 1955 number 24 ڈائنسورز dominated the earth in ڈائنسورز جو ہے وہ کون سی the earth in یعنی کون سی era کون سی time چل رہا تھا جس میں انہوں نے dominant کیا earth کو تو میسوزویک era جو ہے اس کو کہتے ہیں ڈائنسورز نے جب dominate کیا earth کو میسوزویک era میں number 25 board noah scard یعنی حضرت نو علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ کیا کہلاتی تھی تو کرو arc arrow rectangle تو B option ہے arc number 26 where the سیاچین glacier is situated سیاچین glacier جو ہے وہ کہا واقع ہے تو سکردو ہنزا AJK بلتستان تو اس میں A option جو وہ ٹھیک ہے بلتستان مگنا کارٹا was signed in مگنا کارٹا جو ہے وہ کب sign کیا گیا تو 1215 number 28 Chinese چینیز clay is found in چینیز clay جو ہے وہ کہا پہ جاتی ہے تو ہنزا میں around 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 the kaba is called تو یعنی کعبہ کے گر چکر کارنے کو کیا کہتے تو تو تواف کہتے number 30 which is the oldest book ان سب میں سے کون سی بک سب سے پرانی ہے تو توریت پہلے نازل ہوئی تو توریت پرانی ہے number 31 is a famous poem of belouchi language the poet is دلہن جو ہے وہ ایک مشہور نظم ہے belouchi زبان کی تو اس کے poet کا نام پوچھ رہے تو ای اپشن ہے جام دراک اسحاق شمیم گلخان نصیر توفیق احمد بی اسحاق شمیم جو رلو کی جنگ کس نے جی تھی اس میں جو آپشن ہیں نیپولین allied forces ڈگ آف ویلنگٹین ڈوک آف ویلنگٹین اور نون آف دیس تو اس میں سی آپشن کریکٹ ہے ڈوک آف ویلنگٹین نمبر 33 war of independence was fought on آزادی کی جنگ جو تھی وہ کب لڑی گئی تو بی دس مئی ان اٹھار سو ستا وان کو جنگ آزادی جو تھی وہ لڑی گئی تھی نمبر 34 when zakaat was mad compulsory zakaat جو تھی وہ کب ضروری کر دی گئی لازم کر دی گئی تو ایک ہجری دو ہجری تین ہجری چار ہجری تو کریکٹ آپشن ہے دو ہجری نمبر 35 from where the ستلج river originates ستلج river جو وہ کہا سے نکلتا ہے کہا سے آتا ہے تو اس میں option ہے وہ تبت ہماشل پردیش انڈیا انڈیا ہیل کشمیر انڈیا ہیل کشمیر تو اے option اس میں کریکٹ ہے تبت نمبر 36 which river is known as yellow river yellow river سے کون س کون سے شہر کو کبھی کبھار بگ ایپل سے بھی یاد کیا جاتا ہے تو پیریس ویٹیکن سٹی ہونگ کون نیو یورک اس میں جو کریکٹ option ہے وہ ہے دی نیو یورک نمبر 38 who was انور سادت انور سادت جو کون تھے ایجپشن سٹیٹس من این پریزیدنٹ ایجپشن پریم منسٹر ایجپشن کینگ سائرین پریزیدنٹ تو کریکٹ option ہے ایجپشن سٹیٹس من این پریزیدنٹ نمبر 39 داتا گنج بخش wrote a number of books which of the following is his book A B C اور D اس میں آپ کا options دیے ہو تو اس میں جو کریکٹ option ہے وہ A کشف المحجوب number 40 what is called that illegal document which set out the terms of an agreement signed by both parties ان documents کو کیا کہتے ہیں جو دونوں parties کی طرف سے sign کی جائے agreement پر تو A decree affidavit deed charter اس میں جو کریکٹ option ہے وہ ہے D number 41 the country which join سار on its 13 conference is کون سے مرک نے اپنے تیرہ conference میں سار کو جوائن کیا تو جاپان افغانستان ترکی ازربائیجان کریکٹ option B ازربائیجان ہے 42 when پاکستان became Islamic Republic پاکستان Islamic Republic کب بنا 1956 1962 1962 1973 کریکٹ option A 1956 43 who headed the similar deputation similar deputation کو کس نے head کیا تو سر آغا خان when similar conference held similar conference کب ہوئی 1945 میں who made national محمد association تو اس میں جو کریکٹ option ہے B سر سید احمد خان number 46 which country is the member of NATO ان میں کون سی country ملک جو وہ نیٹو کا member ہے تو اس میں کوئیت پاکستان اجیب ترکی ہے تو ترکی اس میں کریکٹ option ہے number 47 who was the founder of MSF MSF کے founder جو تھے وہ کون تھے تو آپ کے پاس قائد عظم حمید اجمل سراغہ خان تو B option اس میں کریکٹ ہے حمید نظامی 48 when پاکستان became the member of name پاکستان کب NM یا name کا member بنا تو 1979 میں 49 پاناما کینال کنیکٹ پاناما جو نہر ہے وہ کس کو جوڑتی ہے یعنی کن دو سمندروں یا دریاؤں کو جوڑتی ہے تو اس میں کریکٹ option C ہے pacific ocean اور atlantic ocean کو یہ جوڑتی ہے تو یہ آپ کے پاس ہمارے آج کا test تھا question number 50 رہے گیا ہے when پاکستان became the member of sento پاکستان کب sento کا member بنا تو اس میں option ہے 1955 تو یہ test number 1 تھا آپ کے پاس امید ہے بہت سارے important questions جو ہیں وہ آپ کو اس میں سے سیکھنے کو ملے ہوں گے اور اگر آپ interested ہیں آگے کی اس طرح کی ویڈیوز ہم یہ test number 2 آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں شروع ہو رہا ہے جس میں پہلا question آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہے اور یہ test کے لئے important ہوتی ہیں پاکستان کی current affairs case میں کافی test ہیں تو انشاءاللہ باقی test بھی اس طرح ترتیب سے لے کے آئیں گے آپ لوگ کے لئے آپ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں نیکس ویڈیو تک